جی ہاں یہ سوال اہم ہے کیونکہ تاریخ چھے اور ہر مہینے کی صرف چھے تاریخ ہوئی وہ صرف پھر آقاتل باہر نکلتا ہے اور اس کے نکلتے ہی ایک معصوم کی جان چلی جاتی ہے تو کیا ایک بار پھر وہ باہر نکلے گا یا نکل چکا ہے وہ جو بھی ہے اسے پتا ہے کہ ممبئی پولیس نے اس بار اسے پکڑنے کے لیے کوئی کونہ نہیں چھوڑا ہے تو ایسے میں کیا وہ اب بھی باہر نکلنے کی حمد کرے گا موسیقی موسیقی یہ کل کا بومبے یعنی آج کا مومبئی ہے وہی مومبئی جو لاکھوں نوجوانوں کے خوابوں کو پنکتے دی وہی مومبئی جو کبھی تھکتی نہیں کبھی رکتی نہیں کبھی رفتار سے سمجھوتا نہیں کرتی بس بھاگتی ہی رہتی کہیں سڑکوں پر تو کہیں پٹریوں پر کہیں ٹرین میں تو کہیں بس میں ہر طرف بس بھاگتی ہوئی سندگی کہتے ہیں کہ اس مایابی شہر کی تیز رفتار زندگی سے قدم ملانے کے چکر میں شہر کے لوگ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ خود پیچھے نہ چھوڑ جائے پر پچھلے پانچ مہینوں سے اس شہر کو دو اجنبی آنکھیں لگاتار خور رہی ہیں یہ آنکھیں بھیڑ میں لگاتار کچھ تلاش کر رہی ہیں یہ آنکھیں برابر کسی پر گڑی ہوئی ہیں ان گھورتی آنکھوں کی کچھ ایسی دہشت ہے کہ شہر کی ایک بڑی آبادی خوف کے سائے میں جینے کو مجبور ہو گئی ہیں خاص کر تب جب مہینے کا کیلنڈر چھتے دن پر آ کر ٹھہر جاتا ہے ہر مہینے کی چھے تاریخ ممبری میں نکلتا ہے وہ اور مچ جاتا ہے گھورام یہ پچھلے پانچ مہینوں سے ہر مہینے کی چھتی تاریخ اس شہر پر کسی نہ کسی ایک بڑیوار پر قہر بن کر پوٹ رہا ہے اسے اب تک کسی نے نہیں دیکھا پر کہتے ہیں کہ وہ دیکھتا انسان کی ہی طرح ہے لیکن ہے کسی بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناتا ہے وہ درندہ اکثر مہینے کے پہلے ہفتے میں آتا ہے اور شہر کی گلیوں سے کسی ایک بچی کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر کم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا کوئی نشان نہیں ملتا بس ملتی ہے تو اس ماسوم کی نوچی خسوٹی لاش یہ سلسلہ وہ اب تک تین بار دہرا چکا ہے مگر ہر بار یہ کام وہ اتنی صفائی سے کرتا ہے کہ نہ تو موقع پر اس کا کوئی سراغ ملتا ہے اور نہ ہی اس کی پرچھان موسیقی